آخری حدیث جس پہ ختم کرتا ہوں اس باپ کو وہ ایک سو نو نمبر ہے چپٹر کا ون زیرو نائن اس میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں فرمایا سممو باسمی حضرت جابر بن عبداللہ انساری راوی ہے فرمایا سممو باسمی ولا تقتنو بکنیتی فا انما انا قاسم اقسم بینکم عدب سے کہا رہے ہیں امت کو کہ جس کا بیٹا ہو جو نام رکھنا چاہے میرے نام پر نام رکھ لو مگر میری کنیت پر کنیت نہ رکھو آقا علیہ السلام کی کنیت تھی ابو القاسم ابو القاسم یعنی تقسیم کرنے والے فرمایا میری کنیت ابو القاسم ہے نام محمد رکھ لو مگر میری کنیت پر کوئی کنیت نہ رکھو چونکہ کائنات میں اللہ کی ساری نعمتیں تقسیم کرنے والا فقط میں ہوں میرے سوا تقسیم کرنے والا کوئی نہیں سب نعمتیں میرے پاس آتی ہیں اور تمہارے اندر انما انا قاسم تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں اقسمو بینکم تم سب کے درمیان تقسیم کرتا ہوں لہذا قاسم نہ بنو تقسیم کرنے والے نہ بنو تو کنیتی ابو القاسم تو فرمایا کنیت نہ رکھو اور پھر اسی میں اگلی حدیث جو آقا علیہ السلام نے اسی بات متصل فرمائی دوسری جہاز ابو حریرہ سے مروی فرمایا سمو بسمی ولا تقتنو بکنیتی یہ تو وہی بات ہو گئی میرا نام رکھ لو مگر میری کنیت نہ رکھو فرمایا ومر آنی فی المنام فقدر آنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ السُّورَتِ شیطان خواب میں بھی میری صورت اختیار نہیں کر سکتا اللہ پاک نے اسے یہ طاقت ہی نہیں دی ہر ایک کی صورت میں وہ متمثل ہو کر خواب میں آ سکتا ہے مگر جس صورت میں وہ نہیں آ سکتا وہ صرف صورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو خواب میں بھی میری صورت میں نہیں آ سکتا وَمَنْ قَازَبَ عَلَيَّ مُتَعْمِدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَوْ مِنَنَّا سو جس نے جان موجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹکانہ جہنم میں تیار کر لے تو آقا علیہ السلام سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرا خواب آئے تو اس کا بھی عدب ہے چونکہ اگر خواب میں مجھے دیکھو تو وہ میں ہی ہوں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا وہ میری زیارت ہے چونکہ شیطان متمثل نہیں ہو سکتا میری صورت میں اور پھر اس کے بعد فرمانا جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹکانہ جہنم میں تیار کر لے یعنی میری نسبت خواب بھی جھوٹا بیان کرنے والا جہنم میں جائے گا ایک تو ہے جو جھوٹی حدیث وضع کرتا ہے موضوع حدیث جو میں نے نہیں کی اور وہ گھڑ کے تو سنت کے ساتھ میری طرف منصوب کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا تو فرمایا یہی حکم اس شخص کے لیے ہے جس نے خواب میں مجھے نہیں دیکھا یا میرا حکم نہیں سنا اور وہ میری طرف جھوٹا خواب منصوب کرتا ہے یا جھوٹی بات منصوب کرتا ہے وہ شخص جہنم میں جائے گا یعنی خواب میں بھی میری بات ہو تو کوئی شخص میری طرف جھوٹ منصوب نہیں کر سکتا میرا حکم ظاہر میں بھی ہے باطن میں بھی ہے جاگنے میں بھی ہے اور خواب کی صورت میں بھی ہے تو آقا علیہ السلام نے امت کو گویا آقا علیہ السلام کی زیارت کے ہر حال میں جو آداب ہیں ان سے آگاہ کیا تو یہ چیدہ چیدہ بہت سی حدیث آج چن کر میں نے کتاب اور عدب کو ختم کیا سعی بخاری کی تاکہ اس کے کچھ ضروری ابواب ہمارے نولیج میں آ جائیں انشاءاللہ اگلی نشست میں سعی بخاری کی باقی کتب اور ابواب کو لیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ